بہتدی سارے باتوں کو سمرن کرنا اور ان باتوں میں اگر کسی کو زبان دی ہیں کسی کو وچندیا ہے پرتگیا کیا ہے ان سارے باتوں کو سمرن کرنا اور ناکبل سمرن کرنا پر انہیں نبھانے کے لئے پرجہ کشش کرنا ہر پرکار کی پرایس کرنا یہ سچے منش کی گن لکشن ہوتی ہے اور اس کی پہچان ہوتی ہے ہم سے وچن دیا وقتی اگر اسے نہ باتتے ہیں یہ ہمارے لئے سو بھاگی کی بات ہوتی ہے اور بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے جب پرتگیہ انہوں نے کیا ہے اس پرتگیہ کو انہوں نے پورا کیا ہے بھلے دیر کیا پارنط اسے پورا کیا ہے واجب دیری ہوتی ہے پارنط پورا کرتے ہیں اس سمجھے کو بہت ہی سمرن کیا جاتا ہے بہت ہی یاد کیا جاتا ہے کہ انہوں نے دلمبر سمجھے کے بعد بھی اپنے وچن کو بولا نہیں ہے اپنی پرتیگیاں کو توڑا نہیں ہے پر ان تو ہم سے کوئی پرتیگیاں کرتے ہیں اور ہم ان پر آس لگائے بیٹھتے ہیں لیکن ان کی پرتیگیاں پوری نہیں ہوتی ہیں ہم جس پر بار کے آس لگائے بیٹھے ہیں اس طرح سے ان کی اور سے کوئی مدد کی ہاتھ نہیں ملی ہے نہ ہی کوئی ایسی وچن ملی ہے نہ ہی کوئی ایسا سندیشہ ملی ہے جس سے ہم سم پائے اور ہم اپنے من کو اور ستر کر پائے آس نہیں تو کل ان کی اور سے وچن ملے گی اگر کوئی وچن دیتے ہیں اسے پورا نہیں کرتے ہیں ہم انہیں جھوٹے کہتے ہیں جو وچن دیتے ہیں انہیں پورا کرتے ہیں انہیں سکچے کہتے ہیں آئے ہماری ایک دن کو ہم لوگ آگے بڑھانے سے پہلے ہم ایسی کچھ بات کو سمرن کریں گے جہاں پر داؤد نے یونتن سے پرتیگیا کیا تھا لیکن بہت لمبی سمیں ہوچی کی ہے از اس بات کو سمرن کرتا ہے اپنی راج جب ستیر ہو جاتی ہے اس کی راج بڑھ جاتی ہے اپنی شاسن میں آگے بڑھتا ہے تب یونتن سے کیا پرتیگیاں سمرن کرتے ہوئے پر مشور نے جیسے داؤد سے پرتی دکھائی ہے ویسے پرتی وہ بھی اس کے پرتی اتا دشاول کے گھرانے کے پرتی دکھانا چاہتا ہے ہماری آنس کے دن کو ملک آگے بڑھانے سے پہلے آئے سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو پر مشور کے ہاتھوں میں سمرن کریں گے ان سارے باتوں کو سمرن کریں گے جو ہم نے کسی سے کی ہے یا پھر پرتیگیاں کے روپ میں یا وچن کے روپ میں دیا ہے اور اسے نبانے کے لئے پر مشور ہمیں مند دینے کے لئے ہمیں سمر دینے کے لئے ہمیں شکتی دینے کے لئے اور پر مشور ایسا بڑا ہم ہم سب کو پردھان کرنے کے لئے ہم اپنی سروں کو جکاتے ہیں آپ کو بند کرتے ہیں چھوٹی سی پرات نہ کریں گے سروش اکتماد پودا پر مشور ہم آپ کی ستی کرتے ہیں آراد نہ کرتے ہیں ہم آپ کی مہمہ کرتے ہیں گورا کرتے ہیں پرشم سوار پروشی آدھر کی بیٹھ ہم آپ کی نبی ساندی میں لے کر آتے ہیں ہمارے ساتھ پر مشور آپ نے بانتا ہوا چکل آپ کو دینے واد کرتے ہیں آپ کی ساری پرتیگیاں پتہ پر مشور آپ نے ہماری جیوان بھی جس طرح سے پورا کی ہے اب یہ پورا کر رہے ہیں اور آگے میں پروشیو پورا کریں گے اور سارے باتوں کے لئے پروشیوار ہم آپ کو دنیواد کرتے ہیں آبار پرکڑ کرتے ہیں پیدا آپ نے ہم سب کو دیا ہوا ایک نائی دن کے لئے بھرو بھو اس اندر سبت کے لئے پھر سے ایک بار شکردہ کرتے ہیں ہم سب کو پرو بھجی آپ نے سجی ان کی سنکھیا میں رکھا ہے آپ کی بہت دیسان دیمانے کے سو بھاگی بیدیس کے لئے دنیواد کرتے ہیں جو ہمارے پریجر نے یادی کوئی کمزور ہیں بیمارے پرو بھجی ان سبھی کے لئے دعا کرتے ہیں آپ کی چنگائی بریہا پرو بھجی ان کے پر رکھے آپ کی چھٹکار بریہا پرو بھجی ان کے پر رکھے ان کے بریار پر مشروع خوشیوں کو لے کر آئیے برکتوں کو لے کر آئیے دن کے مشہ پراتھنا کرتے ہیں آہار کے مشہ پراتھنا کرتے ہیں آناج کے مشہ پراتھنا کرتے ہیں ان کے نوکری کے مشہ پراتھنا کرتے ہیں کارووار کے مشہ پراتھنا کرتے ہیں ہر پرکار کے پرو بھو ان کی جوام دنے ان کے لئے دعا کرتے ہیں سور کی پیدا پرمیشور سور کی بھنڈار کو کھول لیے اپنے بکتوں کی وہ پرمیشور انگینا تاپار آشوا پروجی و ڈینڈ کے لئے دعا کرتے ہیں ہماری ساری پراتنے پیدا پرمیشور آپ کے سارے مطمئے میں ہیں آپ کے وچنوں کے مادم سے ہم سے بات کرنے کے لئے آپ صدح ہیں اس کے لئے شکریدہ کرتے ہیں ہم نے اپنے مانوں کو صدح کرتے ہیں آتما کی بھرپور سے پروجی ہم سبوں گواہ کی چلاتے رہیے ہم سے بات ہی کرتے رہیے آدھر زمان مہیمہ کے ساتھ میں ہماری اتھار کرتا ہمارے پروجی شمسی کے نام سے ہماری ستھی اور آرادنہ کی اس بیٹھ کو لے کر آتے ہیں سنو سبکا کر پتا آمین 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 آدھر آتنی جیون کی دینی کھوراک سن رہے ہمارے سارے پریشورتوں کو پرمیشور کے بیبکت کرنوں کو پروجی شمسی کے نام پیار بھارا جیمہ سی کی سپر باتم اور سبود ہیں کہتے ہوئے ہم سب کا منپسند دیان کے اندر آدھر آدمی جیون کی دینی کھوراک میں اور اس نائے دن میں آپ سب کا سواقت کرتے ہیں ہماری اتھار شمسی کے دوسرے گرن میں چل رہی ہیں جہاں پر ہم نے پچھلے دن میں ساتھ و دیائے پھر غور کیا تھا آٹھ و دیائے میں دعوت جن راجن کی اوپر ید کرنے کے لئے چڑھائی کرتا ہے اور جیت کراتا ہے ان سارے باتوں کا بھی بڑھن دیا کیا ہے اس لئے ہم ان کے بارے میں یہاں پر چٹچا نہ کرتے ہوئے آپ کے بٹن کے لئے اسے چھوڑ دیتے ہیں ہماری ایک دن کو آزن نوہ دھیا میں لے کر چلتے ہیں ایمزر ملکہ شمل کا دوسرا گرن نوہ دھیا ایک آپ پہلو جن سے بڑھتے ہوئے ہماری دھیان کو آگے بڑھائیں گے دعوت نے پوچھا کیا شاول کے گھرانے میں سے کوئی اب تک بچا ہے جس کو میں یونتن کی قارن پریتی دکھاؤں شاول کے گھرانے کا سیبہ نام ایک کرمچاری تھا وہ دعوت کے پاس بلائے گیا اور جب راجہ نے اس کو پوچھا کیا تو سیبہ ہے تب اس نے کہا ہاں تیرداس وہی ہے راجہ نے پوچھا کہ شاول کے گھرانے میں سے کوئی اب تک بچا ہے جس کو میں پرمشور کسی پریتی دکھاؤں سیبہ نے راجہ سے کہا ہاں یونتن کا ایک بیٹا تو ہے جو لنگڑا ہے راجہ نے اس سے پوچھا وہ کہاں ہیں سیبہ نے راجہ سے کہا وہ تو لودبار نگر میں امیل کی پتر ماکر کے گھر میں رہتا ہے تب راجہ دعوت نے دودھ بیجھ کر اس کو لودبار سے امیل کی پتر ماکر کے گھر سے بلوا لیا جب مبی بشوت جو یونتن کا پتر اور شاول کا پتر تھا دعوت کے پاس آیا تب موکے وغیر کے دنوت کیا دعوت نے کہا اے مبی بشوت اس نے کہا تیرے داز کو کیا آگیا دعوت نے اس سے کہا مت ڈر تیرے پتہ یونتن کے کارن میں نشت تجھ کو پریتی دکھاؤں گا اور تیرے دادا شاول کی ساری بھومی تجھے فیر دوں گا اور تو میری میج پر نتی موجن کیا کر اس نے دنوت کر کے کہا تیرے داز کیا ہے کی تو مجھے ایسے مرے کتے کی ارتوستی کریں تب راجہ نے شاول کے کربچارے سیبہ کو گلوا کر اس سے کہا جو کوئی شاول اور اس کے سمست گھنانے کا تھا وہ میں نے تیرے سوامی کے پوتے کو دے دیا ہے اب سے تو اپنے بیٹوں اور سیوہ کو سمیت اس کی بھومی پر کھیتی کر کے اس کی اوپج لے آئی کرنا کہ تیرے سوامی کے پوتے کو بھوجن ملا کرے پرمتو تیرے سوامی کا پوتا مفیوشوت میری میج پر نتی بھوجن کیا کرے گا اور سیبہ کی تو بھندر پتر اور بھی سیوہ تے سیبہ نے راجہ سے کہا میرا پروہ راجہ اپنے داس کو جو جو آگیا دے اور سبوں کے انسا تیرے داس کرے گا دعوت نے کہا مفیوشوت راجکمار کی نائی میری میج پر بھوجن کیا کرے مفیوشوت کی بھی شیبہ نام ایک چھوٹا پھٹا تھا اور سیبہ کی گھر میں جتنے رہتے تھے ویسا مفیوشوت کی سیوہ کرتے تھے اور مفیوشوت ارشلے میں رہتا تھا کیونکہ وہ راجہ کی میج پر نیتے بھوجن کیا کرتا تھا اور وہ دونوں پاؤں سے لنگنا تھا شامل کا دوسرا قران نو ادھیائی کا پہلا بھجن سے لے کر انتھی وچن تک ہم نے پڑھ کر سنا ہے ہماری ادھن کو ہم لوگ اس پرکار سے لے کر چلتے ہیں اٹھو ادھیائی کو ہم نے نہ تو اپنے پٹن میں شامل کیا ہے اور نہ ہی ہماری ادھین میں رکھا ہے کارن یہ ہے کہ اٹھو ادھیائی میں دعوت ان سارے کشتر میں جاتے ہیں ان سارے دیشوں پر جاتے ہیں اور ان پر لڑائی کرتے ہوئے ان کو جیت کراتے ہیں اور وہاں سے جو کچھ بھی ملا ہے چاہے وہ سونا ہو چاندی ہو یا پیتل ہو ان سبوں کو الگ کر کے پرمشور کی سیوکائی کی پہتر کے لیے اتھات پرمشور کی سیوکائی میں اس مندر میں جتنے بھی اپکرن بنائے جاتے ہیں ان سبوں کو بنانے کے لیے انہیں الگ کر رکھا ہے اور دعوت نے جتنے دیشوں کو جیتا ہے ان کی سوچی وہاں پر دیا گیا ہے ان میں سے سب سے محدود پر ہم دیکھیں گے دعوت پلسیوں کی پر چھنائی کرتا ہے اور پلسیوں کو اپنے ادھین بھی کر لیتا ہے اور پلسی دیش اسرائیل کی دیش میں مل جاتا ہے نوات دیا میں دعوت اپنی پچھلی باتوں کو سمرن کرتا ہے یونتن سے جس طرح اپرتکیا کیا ہے ان ساری باتوں کو سمرن کرتا ہے شاول کے گھرانے کو یاد کرتا ہے یونتن کے قارن میں چاہتا ہوں کہ شاول کے گھرانے میں اگر کوئی بچا ہوا ہے ان سبوں کے میں دیکھ بال کرنا چاہتا ہوں تب اسے بتایا گیا ہے کہ شاول کا ایک سیوک ہوا کرتا تھا جس کا نام سیوہ تھا جب اسے دعوت کے سمک لیا آئے گیا تو اس میں ساری کہانی بتائی ہیں ہم نے ہمارے پچھلے دن میں دیکھا تھا یونتن کے ایک بیٹا تھا جس کا نام ابھی بشوت تھا وہ بہت ہی چھوٹا تھا الگ وہ پانچ بشت کا تھا جب اس کی دائی کو خبر بھی لی ہے شاول ختم ہو گیا ہے یونتن بھی مارا گیا ہے تب اپنی پران بچاتے ہوئے اور یونتن کے بیٹا مبی بشوت کی پران بچاتے ہوئے اسے گھوٹ میں لے کر بھاگ رہے تھے آدردہ کی ساتھ اور بھائے کے ساتھ بھاگتے سمائے اس کے ہاتھ سے بچہ نیچے گر جاتا ہے اور اس کے دونوں پیر ٹھوٹ جاتے ہیں دعوت نے آج شاول کے گھرانے کو یونتن کی گھرانے کو جیسے سبرن کیا ہے تو یونتن کا اسی بیٹے کے ذکر ہوتی ہے شاول کے کرمچاری تھا جس کا نام سیوہ ہے اس کے پندرہ بیٹے تھے ویسا اور مبی بشوت ملکر ایک ساتھ بڑھ رہے تھے سیوہ اور اس کے سارے پندرہ بیٹے ملکر مبی بشوت کی سیوہ کیا کرتے تھے تب دعوت نے مبی بشوت کو اپنے بھون میں بلوایا اور اس سے کہا میں در افیتہ کے کارن اس کو جو پتیگیاں میں نے کی ہے وہ چندی ہیں اسے میں نباؤں گا اور تیرے دادہ شاول کی جتنی بھومی تھی وہ سب نے تیرے ہاتھ کر دیتا ہوں اور سیوہ سے کہا ہے مبی بشوت کا کھیال رکھنا اور جس طرح تو اپنی خیت کو جوتا کرتا ہے اسی پرکاہ سے اس کی بھی خیت کو جوتا کرنا تاکہ اس کا ہار ملے پر دو مبی بشوت اور راج کمالوں کی نائی میری میج پر بھوجن کیا کرے گا مبی بشوت ویسے دون پاؤں سے لگڑا تھا پر ان تو اس کا ایک بیٹھا تھا جس کا نامی کا ہے بھوجن سندھے پریجنوں ہماری جب بھلائی ہوتی ہے پرمشور کی انگرہ اور مانشن کی انگرہ ہم پر جب بڑھتے جاتی ہیں اور ہم جب ستیر ہو جاتے ہیں اس سمائے ہم بچری باتوں کو سپرن کرنا ہے کس لیتی سے اور کس لیتی سے پرمشور نے اور مانشن ہماری مدد کر کے ہم یہاں تک پہنچا ہے ان ساری باتوں کو سپرن کرتے ہوئے اگر ہم نے کسی سے پرتگیا کیا ہے یا پھر کسی کے اپکار کو پرابت کیا ہے اب اس کو چکانے کے سمائے ہیں پرمشور کی قرطات ہوگا اور مانشن کی بھی آباری ہوگا پرمشور کا دینیوان کرتے ہوئے مانشن پر دایا دکھاتے ہوئے اپکار کرتے ہوئے ہم نے جو کچھ بھی پرابت کیا ہے اور جس نے دیماث کھڑے ہیں ان سبوں کے بدلے میں اسے پرمشور کی مہمہ کرتے ہوئے اور مانشن کی بھی اپکار کرنے کا سمائے آتا ہے تو اس لیے اپنی سیروں کو جکاتے ہیں آنکھوں کو بند کرتے ہیں ہم ایسی باتوں کو سمارت کریں گے جہاں پر ہم نے کسی کو وچن دیا ہے یا پھر ہم کسی سے اپکار کو پرابت کیے ہیں اس سمائے ہم نے اپنے مند میں سوچا تھا یا پھر ان سے کہا تھا جب میں بھی استر ہو جاؤں میں بھی آپ کی مدد کروں گا بھلا کروں گا اور جو اپکار آپ نے مجھ پر کی ہیں اس میں واپس لوٹا ہوں گا ان باتوں کو سمارت کرتے ہیں صرف کچھ کھاتے ہیں آنکھوں کو بند کرتے ہیں چھوٹی سی پڑھاتنا ہم اپنے آپ کیلئے کریں گے دعوت کی پر آپ نے دکھائی ہوا اپار اور اسیند پریم کو پرمیش پر ہم نے ہماری وچنوں میں ہماری اتھیاں میں دیکھا ہے کس طرح سے ایک چروہ ہے بھلک کو آپ نے راجگتی پر لے کر گیا اور اس کے بعد پرمیش پر کیسے اسے جائے دیتے ہوئے اسے ستیر کیا ہے آسپربو جی اس کے پر جو اپکار کیے گئے ہیں اور جو پرتکیا اس نے یونکن سکھی ہیں ان ساری باتوں کو اس پرن کرتے ہوئے اپکار کی بدل میں پھر سے اپکار کو دکھاتا ہے بھلائی کے بدلیں بھلائی کو دکھاتا ہے پریتی کے بدلیں پریتی کو دکھاتا ہے دنیواد کرتے ہیں پرمیش پر ایسے عدبد وچنوں کا ہمارے پاس لے کر آئے ہیں ہم بھی پروہ جی اس پرکار کرنے والے منش پل سکے اس کے لئے پروہ جی ہمیں اودھاری کے گھر پروہ جی پردان کرنے کے لئے اور سب سے بڑا من پروچی پردان کرنے کے لئے دعا کرنا ہے تاکہ پرمیشور ہمارے من میں ناکہ اول اپنے لئے اور اپنے کے لئے پرندو پر دوسروں کے لئے بیچے کام مل سکے پرمیشور اس پرکار سے آپ کاری کر اس قرآن کو دنیواند کرنا ہے پرمیشور مسئلہ کی بادلوں کے اگمار ویلم خوتی ہے کل زبا فیرس ایک بار ایسے بڑی من کو پرابت کرتا ہوا پرمیشور ہم کی مہمہ کو دیکھتا ہوا پرمیشور اپنے لئے پرمیشور آپ نے سن کر ہمیں دیوترن کے لئے دنوا مسئلہ زبا فیرس اپنے لئے پرمیشور ہمارے پرمیشور ہمیں کرتا ہے انتے میں ہمیشہ رکھیں ہماری سی دوار کامنا کے ساتھ آس کی دھیانشکی بھر سمات کرتے ہیں آپ سنتے رہیے سناتے رہیے آدھی آدمی چیون کی دینی کھراک کل پھر ملیں گے اپنا خیال رکھئے اپنوں کو خیال رکھئے دوسروں کا بھی خیال رکھئے God bless you